اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے بھئی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم پیک ٹو اندھر ویلوگ الحمدللہ بھئی رات بڑے اچھے سے گزر گئی جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ان کو پتا ہے کہ ہم ایک ٹور پر نکلے ہیں کیوبک سٹی ہیں اس وقت ہوتل اچھا تھا جو اس سے پیچھلے والا تھا وہ زیادہ اچھا تھا الحمدللہ لیکن کوئی بات نہیں تھوڑا بہت چلتا ہے ظاہر ہے ہر کسی کی ذرا ہوتلز کی جو ہے ان کی منیجمنٹ اور سیٹنگ ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن بہت ہی اچھی لوکیشن ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ جب میں نے ہوتلز چوز کی ہیں جتنے بھی میرا یہ تھا کہ میں لوکیشن دیکھ کے اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ہوتلز کو بک کروں اور آبیسلی وہ چیپ بھی ہوں بھائی کیونکہ ہوتلز وغیرہ سپیشلی جب وکیشن ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں یہ چیزیں بارال الحمدللہ اب ہمارا ایکس میں بریکپاسٹ انکلوڈ نہیں تھا ناشتہ ہم باہر کریں گے بلکہ اچھا ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ناشتہ ہم باہر ہی کریں ایک آر دن چل کے باہر کریں گے گھومیں پھریں گے دیکھیں گے سیٹی کو بھی ایکسپلور کریں گے اس کے بعد آج ہم نے جانا ہے ایک فالس پہ جو کہ نائگرہ فالس سے بھی اس کی ہائٹ زیادہ ہے اس سے بھی اونچی ہائٹ ہے اس فالس کی اور بڑی چھوٹی سی فالس ہے نائگرہ فال کی طرح بڑی نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت ہے لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں سیٹی سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن ضرور جائیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور یہ دیکھیں نا یہ لوکیشن دیکھیں ہوتل کی آپ بڑا زبردست انہوں نے یہاں پہ ایک سیٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پارکنگ لٹ ہے بڑا پور سکون سا پرندوں کی آواز ہے شاید آپ کو آ رہی ہوں ویڈیو میں کیونکہ کافی ہائٹ پہ ہے ہوتل یہ نا اور یہ سامنے دیکھیں میں آپ کو زوم کرتا ہوں یہ سامنے دیکھیں کتنے کمال کا دو بریج بنے ہیں کتنے بڑے بڑے آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نا قدرت ہے اور رحمت ہے کہ انسان کو اتنا دماغ دیا وقت استعمال کر کے اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے یہ ساتھ میں ہائیوے جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا روڈ ہے وہ سامنے ہائیوے ہے جو بریج کے اوپر ہیں تو بہت ہی کمال وہاں سے بڑا خوبصورت ہے اور یہ سارا ایریا ایسا ہی ہے اونچا نیچا تھوڑی سی پہاڑی ہے تھوڑا سا پھر آپ نیچے جائیں گے پھر اوپر جائیں گے تو بہت ہی خوبصورت بڑا پر سکون ماحول ہے تو بس انشاءاللہ آج کے فالز بھی وزٹ کرنی ہے چل کے ناشتہ کرتے ہیں اور کچھ اور بھی دیکھوڑا سا سٹی کو اسپلور کرتے ہیں میرے خدایا بہت بڑی لائنپ ہے اس کے لئے ماتر بھی نہیں دو رہو بہت بگو اور اگ جائی بھر اے کھش ناچتا لے لیا بھی ٹی مارٹن سے ابھی گاڑی میں بیٹھ کے کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ایک سپاٹ ہے دیکھا ہے چل کے ادھر کھاتے ہیں یہ دیکھیں یار کیسا زبردست سبحان اللہ کرو ہے میں نے بس جی پی ایس پر سرچ کیا تھا مجھے لوکیشن اچھی لگی میں نے کہا یہاں چل کے دیکھتے ہیں یہاں چل کے بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت ویو ہے یار بریجز دیکھیں کتنے بڑے بڑے بریجز ہیں اور یہ سین لورنس ریور ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کیا کمال کا ویو ہے یار یہاں صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں نا لوگ کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے کوئی واک کر رہا ہے کوئی جوگنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا شپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیا بات ہے یار اور بڑا ہی پرسکون سا ماحول ہے اتنا زیادہ نہ کروڈڈ ہے ٹرافک نہیں ہے رائش نہیں آئی تو ایسے بھی میرے خیال سے ویکنڈ ہے اس وجہ سے شاید ٹرافک صبح صبح ہے بھی نہیں یہ بہت خوبصورت ہے یار خیال سے یہ سپارٹ ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ کچھ بیٹھے میں وہ ٹاور بناوا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اگر ہمیں کئی پارکنگ مل جائے تو پارک کرتے ہیں پارکنگ تو ہے یہاں پہ یہاں پہ بس گاڑی پارک کرتے ہیں یہ چیک کریں یار واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ چیئرز بگر ہے ایک سٹنگ کے لئے بنایا ہے چھوٹا سا ایریا لوگ سائٹلنگ کر رہے ہیں یہاں پہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں ریک کے اوپر وہاں بھی چلیں گے لیکن کیا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں چیک کریں فوسا اور پاپا ناشتہ کریں گے ہاں بھئی کیسا کمال کا ویو موسا ہے بسم اللہ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت ہی زبردست اور یہ جو لیف سائٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تھوڑے دیر میں کہ گرین ہے درخت لگے ہیں اس سائٹ پہ ریور ہے سینٹر میں انہوں نے یہ بنایا ہے واک وے سائیکلنگ کے لئے بھی سب کچھ ناشتہ کرتے ہیں بھئی میں نے لیا ہے پلین کروس آن ویڈ اگن چیز ناشتہ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ دریاں کے کنارے اور کافی پینے کا مزا صبح صبح کمال کا ایکسپریئنس ہے بہت زبردست الحمدللہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اب انشاءاللہ ابھی یہ جگہ دیکھیں ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ابھی ہم نے پالس پہ جانا ہے انشاءاللہ وہ پالس بھی بڑی خوبصورت ہے وہاں پہ چل کے اس کو وزٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ جو ہیرا انہوں نے بنایا ہوا ہے سٹنگ کے لئے ایریا اوپر ٹاور بھی ہے آپ کو اس کا ایکسپریئنس کرواتے ہیں اچھا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے سٹنگ ایریا اگر ہوا وگرہ زیادہ ہو بیٹھ کے آکے یہاں پہ نہ کھانا نہ کھا سکتے ہیں ناشتہ جوائے کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کیا وہ دیکھیں کتنا بڑا شرط ہے وہ ابھی یہاں سے جگھرے گا آپ کو دکھاتے ہیں ہاں بھئی موسا مزا آ رہا ہے بڑا اچھا ہے اور یہاں پہ واشروم بگرہ بھی بنایا ہے بڑی اچھی پلیس انہوں نے چھوٹی سی بنایا ہے باہر انہوں نے باہر انہوں نے پیٹیو بنایا ہے دیکھیں پھول لگائے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے اس طرح کے گملوں میں بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑا ڈینجریس بھی ہے بچے اتیاد کرنی پڑتی ہیں موسا آپ ادھر ہی رو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے امبریلا لگائی میں ہے اور یہ دیکھیں ایک داور بنایا ہے انہوں نے بلکلی سینٹر میں اور اس کے میرخل سے آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ فشنگ کر رہے ہیں مچھلیاں پکڑھیں بیٹھ کے چلے موسا اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیسا دیکھتا ہے اچھی خاصی سیڑھی ہیں دیکھیں ابھی تو اور اوپر جانا ہے تھوڑا سا اوپر گئے جہاز جا رہا ہے اس کو اوپر سے ٹاپ سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنے قریب سے گزر رہا ہے کیا بڑی بلا ہے یہ لہریں دیکھیں پانی کی کیسے بن رہی ہیں جہاں جہاں سے وہ گزر رہا ہے یہ بلکل ٹاپ کا یہ دیکھیں ابھی یہ گزر کے کیا ہے اور یہ بریجز دیکھیں نیچے لوگ بیٹھے ہیں موسا کیا ویو ہے یہاں سے بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا اس سائٹ پہ سارے درخت ہیں لوگوں کے گھر ہیں وہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ واک کر رہے ہیں یہ اچھا سیفٹی کے لیے انہوں نے بنایا ہے کافی اونچہ ہے یہاں پہ انہوں نے بنایا ہے لیکن بہت خوبصورت وہ دیکھیں ادھر سے بوٹ بھی آ رہی ہے کمال کا پورے شہر کا یہ دیکھیں یہ بندہ مچھلیاں پکڑا ہے وہاں بھائی سائیکل بھائکل چلا کے آئی ہیں اوہ 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 دیکھیں اوہ کیا زبردست میں ماہول بنایا ہے اس نے پتا نہیں کہ مچھلی پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی چا یہاں پہ مزا تو بہت آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں ایک پرابلم جو فیس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بلکل ہی انگلیس لوگوں کو بہت کم لوگوں کو آت کی اسپیشلی جو ریسپورنٹس بگرہ یا کچھ طرح کے جگہ پہ یا ہوتلز میں کام کرتے ہیں وہ تو پھر بھی انگلیس بول لیتے ہیں لیکن نارملی یہاں پہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے انگلیس لوگوں کو بہت ہی کم آتی ہے زیادہ تر فرنچ ہی بولتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ہے موسا موسا زائرے سکول میں تھوڑی بہت فرنچ ان کو پڑھائی جاتی ہے اس کو دو چار ورڈ آتے ہیں انگلیس کے تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا پی ٹی وی کا ایک بہت پرانا ٹراما ہے نائنٹیز میں آیا تھا اس کا نام تھا چھوٹی سی دنیا اس میں ایک بندہ تھا جانو جرمن کے نام سے تو اس کو بھی انگلیس آتی نہیں تھی لیکن اس نے انگلیس کے دو چار ورڈ یا کوئی انگلیس میں جو گنتی ہے اس نے یاد کی بھی تھی تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے تو موسا یہ ہی بولتا ہے مجھے آتی ہے مجھے آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا بول رہا ہے خیر بارال یہاں پہ تو یہ بہت فلوئنٹ ہوتے تو اس کو تو ایسی نہیں آتی لیکن ہمارے ساتھ ہمیں وہ یاد آ گیا کہ ہمارے ساتھ جو موسا ہے نا وہ جانو جرمن کا کام کر رہا ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی بڑی مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ ابھی بابا جی کو میں نے دکھایا ہے بابا جی کی عمر میرے خیال سے کم سے کم ستت سال ان کی ایج ہوگی یہ لوگ اپنی فٹنس کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور جو ہم بولتے ہیں کہ ان کی ایج زیادہ ہے وہ ایج ایج ایسی زیادہ نہیں ہوتی اگر آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس وقت میں نے دیکھا ہے بڑے بھوڑے تینیجر ہر بندہ کوئی رننگ کر رہا ہے کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے تو یہ چیزیں ان کو فٹ رکھتی ہیں یہ چیزیں ان کو مینٹلی فٹ رکھتی ہیں فیزیکلی فٹ رکھتی ہیں تو اسی لیے بھائی یہ تھوڑا آگے ہیں تھوڑا نہیں بلکہ بہت آگے ہیں ہم سے کیوبک سٹی جو ہے نا پروپر آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن اور ساری اٹریکشن سے بلکل میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ ہے تو بس ابھی ہم نے جانا ہے نائیگرا فال نہیں بھئی فالس جانا ہے جو کیوبک کی ہے اس کا نام بڑا لمبا سا ہے فرنچ میں ہے مجھے بھی یاد نہیں کیونکہ نام یاد کرنا اتنے آسان نہیں ہے یہاں پہ تو کیونکہ سارے فرنچ میں ہوتے ہیں تو بس یہ آپ کو دکھانا تھا سپارٹ ہمیں جو میں نے کریں اور اب چلتے ہیں فالس کی طرح